بیٹیاں یاد رکھیں عورتیں بڑے بڑے وظیفیں نہیں کر سکتی ان کے کام ہیں بچے ہیں سبا اللہ ہے کھانا ہے پینا ہے گھر کی جمہ داریاں ہیں خامن کی جمہ داریاں ہیں آپ صرف دو وظیفیں یاد کریں استغفر اللہ اللہ لا الہ الا والحیر القیوم واتوب الی یہ نابی آئے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اور دروش شریف بس یہ دو وظیفیں یاد کرنے میں لی بیٹی وضو ہے نہیں ہے حید ہے پاک ہے نا پاک ہے کسی حالت میں ہے بیٹھی ہے بس یہ پڑھتی رہو انشاءاللہ اللہ آپ کی ساری مشکلات اسی سے حل فرما دیں گے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین اور دنیا میں عزت سے بھی سر فراد فرمائے گا میرا بیٹا سخت مشکلات میں ہے سارے گھر والے پریشان ہیں مشکلات سے نکلنے کے لیے سب سے بڑا وظیفہ ہے یہ سارے گھر والے جو ہیں روزانہ کم کم پانچ پانچ سو دفعہ پڑھا کریں اللہ ہر مشکل سے نکال دیں اب جنگ اہد سے بڑی مشکل کب ہوگی لیکن صحابہ نے کیا پڑا حسن اللہ و نعم الوکی فَنْقَلْ أَبُو بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْتِ اسی طرح جب سیدنا ابراہیم الخلیم کو آگ میں ڈالا گیا انہیں بھی پڑھا حسن اللہ و نعم الوکی اسی طرح جب سیدنا ابراہیم میں اپنی بیوی ام اسماعیل کو ایک دودھ پیتے بچے کے ساتھ اس وقت ایک جنگل تھا وادن غیر عزیزہ ان میں چھوڑا تو بیوی نے بھی یہی کلمہ پڑھا حسن اللہ و نعم الوکی بیوی آئیشہ پہ جب تعمت لگی اور ان کو پتہ لگا تو انہیں بھی یہی پڑھا حسن اللہ و نعم الوکی تو یہ تو بہت بڑا خزانہ ہے شرط یہ ہے کہ کوئی پڑھنے والا ہو اور یقین سے پڑھے گھر میں کوئی بڑی پریشانی ہو جائے یہی سارے گھر والے حسن اللہ و نعم الوکی دیکھو نا اس سے بڑی پریشانی کیا ہوگی کہ میدان اہد میں قرآن پاک نے خود وہ منظر بیان کیا ہے کہ ایسا حالات ہو گئے کہ ان کے پاؤں ہل گئے زلزل حتی یقول الرسول مطا نصر علا ان نصر اللہ تو اس وقت بھی پھر صحابہ نے کیا پڑھا حسن اللہ و نعم الوکی پھر قرآن کہہ دے جب انہیں پڑھا فَنْقَلَبُوا بِنْ نِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسُنْسُوْا اللہ نے ان کو نعمتوں سے بھی نوادہ اور پھر اس کے بعد کوئی تقریف نہیں دے تو یہ تو ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر تمہیں قدر آئے بعد اللہ والوں نے کتاب لکھی اَلْقَوْلَ الْجَمِيلِ فِي فَضْلِ حَسْبٌ النَّارُ وَنِعْمَ الْوَقِينَ کہ اس کے پڑھ لیں کہ کیا کیا فائد ہے لیکن شرط یہی ہے میرے بھائی کہ جب پڑھو نا تو تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے پورے یقین اور پورے اللہ پہ ذات کی طرف تصدر کر کے پڑھیں انشاءاللہ دیکھیں